رحمت اللہ وبرکاتہ موزد ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیالیت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو بار بار انسٹاکرام پر میسج کر رہے تھے کہ جی ہمیں کوئی ایسا آفس بتائیں یا ہمیں کوئی ایسی کمپنی بتائیں جو بالکل ویزا فری دیتی ہو جس سے ہم جو ہے آسانی سے سعودیہ میں آ جائیں کیونکہ جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ کوئی ہم سے تین لاکھ مانگ رہا ہے کوئی چار لاکھ مانگ رہا ہے کوئی پانچ لاکھ تک بھی لوگ مانگ رہے ہیں تو ہم ایجنٹوں کو ذریعے پیسے دے دیتے ہیں بعض میں ہمارے پیسے بھی چلے جاتے ہیں اور ہمارا کے ساتھ مطلب بہت زیادہ فراد ہو جاتا ہے یعنی ہمارے ساتھ بہت زیادہ دھوکھا اور فراد ہو جاتا ہے تو آپ ہمیں کوئی ایسی جو ہے ایجنسی بتائیں یا ایسا آفس بتائیں کہ جس میں ہمیں ویزا جو ہے وہ بلکل فری میں مل جائے یا ہمارا بلکل خرچہ جو ہے وہ نارمل ہو اتنا ہم خرچہ فورد نہیں کر سکتے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے انتہائی خوشخبری کی بات ہے کہ جس میں اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ویزا فری میں مل جائے گا زیادہ سے زیادہ خرچہ آپ کا میڈیکل کا خرچہ ہوگا جو ٹوٹل زیادہ سے زیادہ مطلب ہے وہ پندرہ ہزار سے لے کر ویس ہزار تک خرچہ آپ کا ہوگا اور کچھ آنے جانے کا خرچہ ہوگا کچھ ہی فیسز ہوگی دوسری یعنی ٹوٹل آپ کا تیس ہزار سے پچاس ہزار کے درمیان آپ کا ویزا لگ جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ اس ویزا ایجنسی کے اوپر کون کون سے ویزے جاتے ہیں دوستو یہ ایجنسی جو ہے اس کے اوپر ہر قسم کا ویزا جاتا ہے اس میں ہیلپر کا جاتا ہے لیبر کا جاتا ہے اگر کوئی بستری ہے تو اس کا جاتا ہے اگر کوئی پیکنگ کا کام جانتا ہے تو اس کا بھی ویزے جاتے ہیں اگر کوئی سٹور مین ہے اس کے جاتے ہیں کوئی کیمیکل کا انجینئر ہے اس کے لیے جاتے ہیں ٹیکنیکل کام ہے یعنی یومن کے کوئی بھی کام ہے تو اس کمپنی کی اوپر اور اس ایجنسی کی اوپر آپ کو ویزا اس کا مل سکتا ہے اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں امامت کے لیے یا خاتم مسجد کے لیے جو ہے ہمیں کوئی ویکنسی بتائیں کہ ہم وہاں پر پلائی کریں یا ویزا ہمیں دیں تو میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں ایجنٹ نہیں ہوں میں جس اللہ کی رضا کے لیے آپ سے یہ تمام کام کرتا ہوں ہاں جو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ ویزا فلاں بندے کے پاس ہے اوروجنر ہے اور اس کی تمام تر ویلیفکیشن کے بعد اس ویزے کو میں ڈیل کر لیتا ہوں لیکن میں ایجنٹ نہیں ہوں جس طرح مطلب لوگ جانے کرتے ہیں یا وہ کھاتا میرا نہیں ہے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو اڈریس ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہاں سعودیہ میں ایک کمپنی ہے الف النار کی یہاں اس میں تمام قسم کے ٹریڈ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس میں بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کے بعد اس کے اندر جو وانٹیرین لگتے ہیں وہ تمام تر جو ہے اس الف النار کمپنی کے لگتے ہیں اور الیکٹرونس کمپنی ہے بہت زبردست قسم بھی کمپنی ہے اس پہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور جو لوگ آئے ہیں میں پہلے ان سے مکمل طور پر پانچ سات آدمیوں سے پوچھ کے پھر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یعنی کہ آیا ایسے ہی جو ہے میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں نرکہ ایک ایک ویڈیو کے پیچھے میری بہت زیادہ محنت اور رسارچ ہوتی ہے تب جا کے میں ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہوں تاکہ کسی قسم کی آپ کو غلط انفارمیشن نہ ملے جس کی وجہ سے آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑے دوستو یہ ایجنسی جو ہے اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے ڈاکومنٹ لینے ہیں جب سب سے پہلے تو میں آپ کی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ ان کا جو فیس بک پیج ہے تو وہ آپ ان کو لائک کر دیں وہ ان کا جو پیج ہے اس کا نام ہے امام ٹریڈنگ نام سے یہ سلام آباد میں ان کا بہت بڑا پلازا ہے وہاں پہ ان کی اپنی مکمل ایجنسی ہے وہاں پہ ان کا آفیس ہے فضل حق روڈ بلیو ایریا آفیس نمبر دو رتہ بینشن پلازا جو ہے اس کی اوپر ان کا جو ہے مین آفیس ہے وہاں آپ جائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پاسپورٹ کون سے مطلب ہے ڈاکومنٹ کون سے ساتھ لے کے جانے ہیں اور پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے فیس بک پیج کو لائک کرنا ہے اس کی اوپر جو ہے یہ جو آپ دیتے رہتے ہیں جو بھی آپ کا ٹریڈ ہے اس کے ریلیٹڈ جب آپ دیکھیں کہ یہ میرے نساب سے ہے اگر آپ کا ہیلپر میں آنا چاہتے ہیں پیکنگ میں آنا چاہتے ہیں یا آپ الیکٹریشن ہیں کوئی بھی ہیں تو آپ آسانی سے آپ اپنے ڈاکومنٹ لے کے اس فوراں اس جو ہے ایجنسی اور اس آفیس میں آپ پہنچ سکتے ہیں آپ نے پاسپورٹ اریجنل لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو کام از کام ایک سال کی میاد اس کی باقی ہو اور ایک تقریباً اور اپنے اریجنل آئیڈی کارڈ لینا ہے اور برعدد تصویر لینی ہے اور اس کے بعد ایف فارسی یعنی فیملی ریجسٹیشن سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے نادرہ سے وہ اور ایم مارسی یعنی میرے سرٹیفکیٹ جو لینا ہے یہ سعودیہ نے اب ضروری کر دیا ہے ایم مارسی کا تو زیادہ تر نہیں پوچھتے لیکن بعض جگہ پہ وہ آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے بعد میں آپ کو پرابلم نہ بنیں اور اس کے بعد ساٹھ سال سے جو کم آدمی ہے وہ جو آپ پیچھے اپنا بارس چھونا چاہتے ہیں اس کا بھی آپ کو جو ہے آئیڈی کارڈ کی کاپی ساتھ لے کے جائیں اور اپنا اریجنل آئیڈی کارڈ بھی ساتھ لے کے جائیں اور یہ جو ہم ایشور میں سکرواتے ہیں یہ اس کی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں لیکن بہت سار دوستوں کو نہیں پتا خدا نخواستہ آپ کی اگلی کر جاتی ہے آپ کا بازو کر جاتا ہے یا آپ کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ بیس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ تک آپ کی فیملی کو پی کرتے ہیں اور یہ تمام طرح ڈاکومنٹ لے کے آپ اس اجنسی پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کا ویزا ایک مہینے کے اندر نہ لگ جائے گا بغیر کسی اجنٹ کے بغیر کسی کی منتیں انترلے کرتے ہوئے جب آپ یہاں سعودیہ میں آ جائیں گے اور آپ کی سہردی آپ کو ملے گی اور آپ عمرے پہ جائیں گے تو آپ میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کمائے گا تو میرے لئے خصوصی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا کی اور آخرت کی تمام حلائیہ نصیب فرمائے نمتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ